اردو کمر کی معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی آج ہم ایک ایسے افسوسناک واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے یہ واقعہ برطانیہ میں موجود ایک ٹک ٹاکر سٹار مہک بخاری اور ان کی والدہ انسرین بخاری سے متعلق ہے جنہیں ابھی حالی میں برطانیہ کے شہر لیسٹر میں عدالت نے دہرے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی ہے دوستو مہک بخاری کون ہے اور اپنی والدہ کے ساتھ مل کر اس نے ایسی کون سی واردات کی کیسے دو نوجوانوں کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتارا گیا اور اتنے گھنانے فیل کی وجہ کیا تھی آئیے تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں پیارے دوستو پاکستانی نظات برطانوی شہری مہک بخاری اور اس کی والدہ برطانیہ کے شہر لیسٹر سے تعلق رکھتی ہیں جہاں مہک بخاری نے پچھلے کچھ عرصے سے اپنی پڑھائی چھوڑ کر ٹک ٹاک کو ہی اپنا کیریئر بنا لیا تھا فیشن اور میک اپ ویڈیوز کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہی مہک بخاری ٹک ٹاک پر بہت مشہور ہو گئے ان کے فالورز کی تعداد بھی بہت جل تھی قریباً دو لاکھ کے قریب ہونے والی تھی یہی وجہ تھی کہ وہ دن رات مختلف پالٹیوں ریسٹورانٹس اور کیفے وغیرہ میں کئی برینڈز کی پرموشن کرتی دکھائی دینے لگی اور خوب پیسہ کمانے لگی مہک بخاری کی ویڈیوز میں اکثر و بیشتر ان کی والدہ انسرین بخاری بھی دکھائی دیتی تھی جہاں وہ ماں بیٹی اپنے پیار اور رشتے کی مضبوطی پر بات کرتے تھے اور ایک ساتھ تفریحی ویڈیوز بنا دے تھے ناظرین گرامی ان ماں بیٹی کی زندگی میں طوفان اتنی خاموشی سے آیا کہ انہیں خود بھی اس کا اندازہ نہیں ہوا حالات اس وقت بلکل بدل گئے جب مہک کی والدہ انسرین بخاری اکیس سال کے ایک نوجوان ساکب حسین سے تعلقات استوار کر بیٹھی ان تعلقات کا نتیجہ اتنا بھیانک تھا کہ بعد میں ہونے والے واقعات کا اختتام مہک بخاری اور ان کی والدہ کے دور قتل کے جرم میں گرفتاری پر ہوا جس میں مہک بخاری کو عدالت کی طرف سے اکتیس سال چھ ماہ جبکہ والدہ انسرین بخاری کو چھبی سال اور نو ماہ کی قید سنائے گئی ہے پیارے ساتھیوں سال دوہزار انیس میں پہلی مرکبہ انسرین بخاری ساکب حسین سے کسی سوشل میڈیا ایپ پر ملتی ہیں دونوں کے درمیان کافی دیر بات چیت کے بعد رابطے نمبر کا تبادلہ ہوتا ہے اور وہ دونوں تقریباً روز بات کرنے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کا تعلق کافی حد تک آگے چلا جاتا ہے تقریباً تین سال لگاتار چلنے والے ان کے تعلقات کے دوران ساکب حسین اور انسرین بخاری نے متعدد بار ہوتلوں، شیشہ لاؤنجز اور کلبز وغیرہ میں ملاقاتیں بھی کی لیکن پھر سال دوہزار بائیس کے اختتام پر ان کے تعلقات میں درار آنے لگے انسرین بخاری یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی تھی جبکہ ساکب حسین اس بات پر بہت رنجیدہ تھا اور وہ یہ تعلق ختم نہیں کرنا چاہتا تھا جس کا حل اس نے یہ نکالا کہ اپنے پاس موجود انسرین بخاری کی نازیبہ ویڈیوز کو لے کر انہیں بلیک میل کرنا شروع کر دیا چونکہ تعلق اب بگڑ چکے تھے اور دونوں طرف سے منفی جذبات بھرے ہوئے تھے چنانچہ ساکب حسین نے اب تک کے تعلق میں جتنی رقم انسرین بخاری پر خرچ کی تھی اس کا مطالبہ شروع کر دیا اور ساتھ یہ دھمکی دی کہ اگر اس کے پیسے واپس نہ کیے گئے تو وہ جنسی مواد سے بھری یہ نازیبہ ویڈیوز انسرین کے سابقہ شہر اور اس کے بیٹے کو بھی دے گا بات اس حد تک بڑ گئی کہ انسرین کو اپنی بیٹی مہک بخاری کو بھی اس معاملے میں گسیتنا پڑا پیارے ساتھیوں مہک نے اپنی والدہ کے اس افیر سے متعلق پہلے ہی جان رکھا تھا ساکیب بلیک میلنگ کے نتیجے میں انہیں یہ فکر لاکھ ہو چکی تھی کہ اگر اس نے واقعتاً اپنی دھمکی پر عمل کر لیا تو اس سے ان کے خاندان اور سوشل میڈیا پر بہت بدنامی ہوگی اور ذاتی سوشل میڈیا فالونگ بھی متاثر ہوگی چنانچہ ان دونوں ماں بیٹی نے ساکیب سے نمٹنے کا منصوبہ بنا لیا نادنگرامی ساکیب حسین انسرین سے قریباً تیس ہزار پونٹ کا مطالبہ کر رہا تھا چنانچہ میک اور اس کی ماں نے اسے دھوکے سے بلانے کا فیصلہ کیا اور اسے رکم دینے کا جانسہ دیا رکم کی ادائیگی کے لیے لیسٹر میں ہی ایک جگہ کا انتخاب ہوا دراصل اس ملاقات کے دوران دونوں ماں بیٹی رکم کے بہانے اصل میں ساکیب کا وہ فون اتھیانہ چاہتی تھی جن میں انسرین کی نازیبہ ویڈیوز تھی ملاقات کے لیے جانے سے پہلے ساکیب حسین نے اپنے ایک قریبی دوست اجازو دین کو بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی اور دونوں اپنی گاڑی میں مقررہ مقام پر جانے کے لیے نکل پڑے دوسری طرف میک بخاری نے اپنے دوستوں اور ماں کے ساتھ دو گاڑیوں میں چھے افراد کو ساتھ لیا اور ساکیب کو سبق سکھانے کا ارادہ لے کر جائے وارتات پر پہنچی ناظرین گرامی پولیس نے عدالت کو باقی ملزمان کے بیانات کی روشنی میں بتایا کہ ساکیب حسین اور اس کے دوست نے جب دور سے دو گاڑیاں آتی ہوئی دیکھی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام ملاقات نہیں ہے وہ انسرین کی گاڑی پہچان گے لیکن ان کے ساتھ باقی لوگوں کا ہونا اس بات کا ثبوت تھا کہ یقیناً وہ لوگ ٹھیک ارادے سے نہیں آ رہے چنانچہ ساکیب جو خود پیسنجر سیٹ پر تھا اس نے اپنے دوست اجاز کو گاڑی واپس موڑ کر وہاں سے بھاگنے کا کہا جیسے ہی وہ دونوں گاڑی ریورس کر کے نکلے مہک اور اس کے ساتھیوں نے بھی ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اس دوران ساکیب حسین نے نائن 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 پر کال کر کے پولیس سے مدد مانگنے کی کوشش بھی کی عدالت میں سنائی گئے ریکارڈنگ کے مطابق ساکیب کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں انہوں نے ماسک لگائے ہوئے ہیں اور وہ میری گاڑی کو زور زور سے ٹکڑیں بھی مار رہے ہیں میں مرنے والا ہوں مجھے بچا لیجئے کال کے اختتام پر ایک چیخ بھی سنائی دیتی ہے پیارے ساتھیوں پولیس ریکارڈ میں موجود سی سی ٹی وی فوٹیج میں دکھائی دینے والی جلتی ہوئی کار میں ساکیب اور اجاز کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے عدالت کو بتایا گیا کہ انسرین سے ملنے اور رقم کی ادائیگی کے بہانے ساکیب کو بلا کر دراصل اس کا آئی فون ہتھیانہ ان کا منصوبہ تھا لیکن فون کے چھن جانے کے باوجود بھی ساکیب انسرین کے شہر اور بیٹے کو اس کے متعلق بتا سکتا تھا جس کے نتیجے میں انہیں پورے خاندان کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی بدنامی کا خوف تھا چنانچہ ساکیب کو ٹھکانے لگانا انہیں ضروری لگا دوستو اس سارے معاملے میں ساکیب حسین کے دوست اجاز کا کوئی تعلق نہیں تھا وہ صرف اور صرف اپنے دوست کی مدد کی غرض سے اس کے ساتھ موجود رہا اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا یہاں پر یہ یاد رہے کہ میک بخاری اور اس کی والدہ کے ساتھ دو اور مجرمان کو بھی قتل کے جرم میں عمر قید سنائی گئی ہے جن کے نام ریحان کاروان اور رئیس جمال بتایا جاتے ہیں جبکہ رئیس جمال اس سے پہلے بھی اپنے آبائی شہر میں ایک لڑکی کا ریپ کرنے کے جرم میں اگست دوہزار بائیس سے پہلے ہی جیل میں تھے اور اب انہیں چھتیس سال کی مزید عمر قید سنائی گئی ہیں ریحان کاروان جسے میک بخاری کا دوست بتایا گیا اسے بھی اس بھیانک جرم میں برابر کا شریک ہونے کی وجہ سے کم از کم چھبیس برس عمر قید کی سزا سنائی گئی ہیں باقی کے لوگ جو اس گاڑی میں ان کے ساتھ موجود تھے انہیں غیر ارادی طور پر اس واردات میں ملوث ہونے کی سزا دی گئی ہیں پیارے ساتھیوں اس کیس پر کولٹ روم میں موجود صحافیوں نے ریپورٹنگ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ میک اور انسرین دونوں نے سپاٹ چہروں کے ساتھ سزا سنی اور سزا سننے کے بعد میک بخاری نے اپنے والد کو دور سے ہی ہاتھ ہلایا اور کال کرنے کا اشارہ دیا اگست دوہزار تئیس کے آغاز میں میک بخاری اور ان کی والدہ انسرین بخاری سمیت سات افراد کو عدالت نے اکیس سالہ ساکب اور حاشم کو فروری میں دوہزار بائیس میں منصوبہ بندی کے تحت سڑک کے حادثے میں حلاق کروانے کے مقدمے میں مجرم قرار دیا تھا جیوری نے مہک اور ان کی والدہ کے علاوہ ریحان کاروان اور رئیس جمال نامی ملزمان کو بھی قتل میں مروش قرار دیا تھا جبکہ برمینگم سے تعلق رکھنے والی تئیس سالہ نتاشہ اختر لیسٹر سے تعلق رکھنے والے اٹھائیس سالہ امیر جمال اور تئیس سالہ سناف ملام مصطفیٰ کو قتل کے الزام سے تو بری کر دیا تاہم انہیں غیر ارادی قتل میں ملوش قرار دیا گیا تھا اور اس طرح اس بھیانک کیس میں ملوش تمام افراد اپنے انجام کو پہنچے جیوری